فلک شیخ اس حوالے سے احمی شہداد صاحب کی اسٹرولوجیکل بات کریں گے کہ جو دنیا بھر میں جو جنگیں لگی ہوئی ہیں احمی شہداد صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے اس کے اوپر ترکی کا بھی ذائچہ بنایا ہے امریکہ کا بھی بنایا ہے یوکے کا بھی بنایا ہے پاکستان کا بھی بنایا ہے یمن کا ایران کا فلسطین کا اسرائیل کا ذائچہ بنایا ہے یہاں پہ اور اس کشیدگی پر بات کریں گے کہ جنگ آخر تھمے کی کب کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں اسلام دو کرتے ہیں ٹوپک آغاز کرتے ہیں آپ لوگوں کے سوالات کے جواب اینڈ پہ دیں گے اسلام علیکم جی بسم اللہ بسم اللہ جی والیکم السلام شہداد صاحب کیسے ہیں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعمرو بالعدل والاحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا اللہ باقیہ بڑا کرم شکر الحمدللہ جی پاکستانی سیاست پر تو نظر آتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہوئے جنگ کے معاملے پر کیا کہیں گے یمن نے آج کے دن جو جمعے والے دن ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں امریکہ کے جہازوں کو نشانہ بنایا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے یہ جنگ جو دوہزار چوبیس میں لگ گئی آپ نے کہا تھا آٹھ نمبر جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا اسٹرونمرالوجی میں دوہزار چوبیس آٹھ نمبر بنتا ہے یہ کیا معاملات ہیں اس پہ آپ بات کریں بسم اللہ دیکھو پیٹا آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی میں نے پیشنگوئی کی تھی سپٹمبر کے مہینے میں غالباً آگست سپٹمبر میں کہ چودہ اکٹوبر کو سورج گرہن ہو رہا ہے اور اٹھائیس اکٹوبر کو چاند گرہن ہو رہا ہے اور یہ جو گرہن ہوتے ہیں یہ دونوں جو ہوئے تھے اور پچھلے سال دو دفعہ سورج گرہن ہوا تھا اچھا اور یہ جو سورج گرہن ہوا تھا اور چاند گرہن بھی ہوا تھا یہ مغرب میں ہوا تھا اور جس کو کہا تھا گریٹ امریکن ایکلپس جی جی امریکہ علیب سے لکھا جاتا ہے اے سے لکھا جاتا ہے گریٹ امریکن ایکلپس لیکن آسٹریلیا میں نہیں ہوا تھا سورج گرہن اب آپ یاد رکھیں اور ارے بھی میں نے بیچ مار چینلز پہ بھی کہا اور ایک لائف ٹرانسمیشن میری نائنٹی ٹو نیوز پہ چل رہی تھی انڈیا میں جب وہ ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ پندرہ نومبر غالباً کہ میں نہیں اکتوبر کیا تھا جب وہ میچ تھا فائنل ہونا تھا اکتوبر کا مہینہ تھا میں نے کہا تھا پندرہ اکتوبر کے بعد انڈیا کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی یہ کہا تھا اور یہ کپ نہیں نہیں جا سکے گا پورا پاکستان کو چھوڑیں دنیا کہتی تھی کہ انڈیا کا کپ ہے میں کہا نہیں ہے نہیں ہے ہم نے اسٹریلیا کہا تھا چیلنج کرتا تھا ہمیں ہر جگہ اور اسٹریلیا لے گیا اب اسٹریلیا بھی تو علیف میں آئین میں ہے وہ علیف میں ہے تو وہ کیوں لے گیا کیونکہ وہاں پہ سورج گرہن نہیں ہوا تھا بات یہاں سے سٹارٹ لیتا ہوں جی جی ساتھ ہی میں نے کہا تھا علیف آئین والوں کی الٹیں گرندی شروع اب خالی علیف آئین کی بات نہیں ہے یہ اگر ہم علیف اور آئین کو دیکھیں تو یہ کس کا ہے الفیبیٹ یہ ایریز کا ہے یہ برج حمل کا ہے یہ میخ راشی کا ہے اس کے اندر جو الفاظ ہیں علیف آئین لام اور یہ ہیں اب یہ سے یمن ہے علیف سے امریکہ ہے علیف سے ازرائیل ہے علیف سے ایران ہے علیف سے انڈیا ہے علیف سے انگلینڈ ہے علیف سے اغوانستان ہے تو بات یہ ہے کہنے کی کہ اب اگر ہم دیکھیں آپ نے بات کی امریکہ کیا حوالے سے کوئی ایک چیز کوئی پتہ نہیں میزائل مارا ہے کیا خبر آئی تھی اور ان کا جہاز پورا خراب نہیں ہوا تھا کہ ان کا تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے الکا سا کہیں سے لیکن جمن نے تو کیا اور اس کے علاوہ اگر ہم سمندرہ میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی لڑائیوں جہاز جو انگلینڈ کے ہیں وہ لیکن اگر ہم دیکھیں انگلینڈ بھی اور امریکہ بھی فضائی حملوں میں گیا ہوا ہے انگلینڈ علیف سے امریکہ علیف سے اغوانستان نے دراندازی کی ملک پاکستان نے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کا موتھ اور جواب بھی تو دیا جواب دیا اور یہ نہیں کہ ہم نے ان کے وہ ہمارا مسلم برادر ملک ہے یہ نہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنے کے تو وہاں پہ جو دہشتگرد تھے ان کو مارا ان کو اور دہشتگرد کون ہوتا ہے جو کسی انسان کو قتل کر دے تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے تو یہ تو ہر کتاب کہتی ہے ہمارا قرآن بھی کہتا ہے تو وہ ایک دہشتگردی والا معاملہ تھا تو مسلم ممالک میں آپس میں انشاءاللہ لڑائی تو دکھائی نہیں دیتی لیکن علیف آئین لام اور یہ ان میں تنازات بڑھیں گے دوہزار چوبیس جو تھا میں نے کہا تھا دور دو چار اور چار اور چار آٹ یہ آٹھ کا ڈیجٹ ہے سترہ سوری جنوری کو میں نے کہا تھا کہ مشرق سے منگل تلو ہو رہا ہے اور یہ سال دوہزار چوبیس جو ہے بادشاہ اس سال کا جو بادشاہ کون سا پلینٹ ہوگا وہ منگل ہوگا اور اس سال کا جو وزیر ہوگا وہ شنی ہوگا شنی سیٹرن کو کہتے ہیں تو اس وقت لڑائیاں مریخ میں ہیں ہوتی ہیں شروع ہوئے مریخ کے الفیت علیف اور آئین نام اور یہ ہیں اور اس کے بعد شنی کی بات کی تو طاقتور جو لوگ ہیں اوپر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو زیادہ بینیفٹس ہوں گے اشرافیہ کو بینیفٹس ہوں گے عمرہ کو ہوں گے لیکن جنتہ جو ہے بے روزگاری کی طرف ہوگی مشکلات کی طرف ہوگی یہ چیزیں ہیں اب آ جاتے ہیں خطے کی اور دنیا میں پہلے بھی میں نے پیشن گوئی ہیں آپ کے چینل بے شمار دفعہ کی ہیں کہ اب لڑائیاں کانٹیننس کی تو کانٹیننس ہوں گی اگر ہم دیکھیں یورپ ریشیہ تک مارکہ رہا ہے کس طرح یوکرین کی مدد اور آگے ریشیہ والا معاملہ یورپ نمبر دو اگر ہم دیکھیں چائنہ اب جو چائنہ ہے وہ اس نے مکمل یہی کہا ہے تحمل سے انڈیا اوہ سوری یہ ایران اور پاکستان ڈائلوگ کی طرف جائیں اور ترکیہ اس نے بھی یہ کہا وہ وینس سے ہے اچھا رشیہ جو ہے وہ لبرا طلع رشی سے ہے اس نے بھی یہ کہا اچھا اب بعد آجا دی چائنہ کی تو چائنہ کو نام کے حوالے سے وہ ہے مین رشی میں مین رشی پائسیز میں ادھر لگ گیا ہے راہو اب چائنہ کے اوپر بھی کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں تائیوان کے ساتھ ہو جائیں تائیوان کے ساتھ بلہ مسئلہ چل رہے ہیں اچھا ہو جائیں اچھا ابھی نورتھ کوریا اور سال کوریا کے بھی ہو سکتے ہیں اب میں نے کہا تھا وزیر کون ہے اس سال کا شنی شنی میں کون ہے س اب شنی میں یعنی کہ شنی میں س بھی ہے جی مرخی غاب بھی ساؤتھ اچھا نورتھ کو اگر دیکھیں آپس میں تنازات ہو سکتے ہیں معاملات خراب ہو سکتے ہیں ترکیہ جو ہے ٹھیک ہے وہ تلہ راشی میں ہے اور تلہ راشی کا جو پلینٹ ہے وہ شکر ہے آٹھ آٹھارہ جنوری کو جو ہے وہ اگر ہم غور کریں تو وینس بھی اس میں آگیا ہے دھن راشی میں آگیا ہوا ہے جس کے بینیفیٹس ہیں خیر مجودہ حالات سے اس دوہزار چوبیس کو دیکھیں آٹھ کا ڈیجٹ اچھا نہیں آٹھ کے ڈیجٹ سے ہر ڈیجٹ پیدا ہوتا ہے الیکٹرونک گھڑی پہ بھی میں نے پہلے بیشمار دفعہ سمجھا ہے یہ ایک بھی بنتا ہے اس میں تین بھی بنتا ہے اور یاد ہوگا میں پہاڑ کہتا ہوں عربی میں پہاڑ کی طرح آٹھ کو لکھا جاتا ہے تو آٹھ کا ڈیجٹ ٹھیک نہیں ہے اور میں نے قرآن کے حوالے سے بتایا تھا جس کی ایک آیتی جس آیت کا مفہوم بیان کروں جو اللہ پاک نے فرمایا جس کا مفہوم کہ ہم روز قیامت پہاڑوں کو روح کی گالوں کی طرح اڑا دیں گے تو خیر آٹھ کا ڈیجٹ اگر ہم دوسرے حوالے سے دیکھیں تو میں نے بیشمار دفعہ آپ کو بتایا ہے ایک اللہ پاک کا نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تین نمبر جو ہے ہم کہہیں تو وہ سفر سے چار جہدات سے پانچ بخت خوشبختی سے چھے جادو سے سات نمبر جو ہے منافقت سے آٹھ لڑائی اور جگڑے سے ہے آٹھ لڑائی جگڑا اور دو دار چوبیس آٹھ نمبر آٹھ لڑائی اور جگڑے سے دنیا میں چیز چل سکتی ہے اور جو ایران نے دراندازی کی تھی منگل کا دن تھا مریخ کا ایران بھی مریخ سے برج حمل سے ہے اور اس نے جو دراندازی کی سولہ پہ کی ایک اور چھے سات سات نمبر منافقت کا ہے شراکت داری کا ہے منافقت کی انہوں نے شراکت داری کا اب پتہ نہیں کس نے ہوا دی کیا معاملہ ہوا جو ان سے گرتی ہوئی اور ہم نے اس کا جواب دیا جواب ان مسلمان بھائیوں کو نہیں جو دہشت گر دیتی اور ہم نے نو کے نمبر پہ بات کی نو کا مطلب ہم نے اٹھارہ تاریخ جمعیرات کو مشتری پہ اور مشتری میں زہانت ہے اور تمام سیاروں میں پاورفل ہے تمام پلینٹس میں پاورفل ہے سر یہاں پر مجھے بتائیں نیتن یاہو نام یہ کیسا نام ہے اس بندے نے کہا ہے کہ فلسطین کی ازادی سے صاف طور پر انکار کر دیا اس نے فلسطین کے لوگوں کو غزا میں رہنے تھے مطلب کہ اس نے کہا کہ پروپر طور پر انکار ہے یہ لوگ یہاں نہیں رہ سکتے نیتن یاہو کا ذائچہ گر دیکھیں یہ بندہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نیچر کا مالک ہے این نون سے ہے نیتن ہے دیکھیں بیٹا تین اس وقت نون دنیا میں نظر آرہے ہیں بڑے ایک جو ہے نہندرہ مودی این سے ایک نیتن یاہو این سے ایک نواشری صاحب آگئے ہیں پاکستان میں این سے اچھا ان کے سٹارز میں ابھی پاور ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن میں 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 نے کوئی ڈیٹھ بھی شاید اناؤنس کی تھی کہ مہے کے مہینے سے این والوں لوگوں کو تھوڑا سا معاملات میں اپس ڈاؤن جو ہے وہ ہو سکتا ہے پرابلنس میں آئیں گے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اپریل تک کے مہینوں تک یہ چیزیں جو ہے خراب ہوں گی اب بات آگئی اگر وہ نیتن یاہو کی طرف میں اگر بات تو ان کو پر نہیں کرتا میں بات کچھ اور کرتا ہوں کہ وہ اپنی ووٹنگ کم کر رہے ہیں اور اسرائیل میں جو رہ رہے ہیں لوگ ان کے اپنے ہی بلکہ ایک کسی ٹیچر نے کہہ دیا تھا کہ ان کے حق میں بات نہیں کہ ان اس کو نوکری سے بھی نکال دیا اور بند بھی کر دیا یہ کیا بات ہے بیسیکلی جینسائیڈ نسل کشی ہو رہی ہے مسلمانوں کی بیسیکلی ایک بات تو یہ ہے دوسری چیز جو ہے کہ حماس بھی اگر انہوں نے کہہ دیا ہے اسرائیل نے کہ ہم جنگ بندی نہیں کریں گے تو حماس نے کونسا کہہ دیا وہ بھی کہتا ہے کہ ہم کوئی بات چیز نہیں کریں گے جب تک ہمارے مطالبات نہ پورے ہیں تو دھائیر لڑائی تو اسی وقت جاری رہتی ہے جب آپ ٹیبل ٹاک پہ نہ آئیں نگوسیشن کی طرف نہ ہے تو اس میں اہم ممالکوں کو ملکوں کو ایک کردار پوزیٹیو ادا کرنا چاہیے جیسے کہ ریشیا کر رہا ہے جیسے کہ ترکیہ کر رہا ہے جیسے کہ چائنہ کر رہا ہے یہ وہ ممالک ہیں جو کہتے ہیں کہ لڑائی نہ بڑے نہ بڑے بلکل ایسا ہی ہے اچھا صاحب ایران نے نیکلر پروگرام تیز کر دیا تھا امریکہ اپنی مشکل میں ہے کہ وہ راہو لگا اس کو نہیں یہ راہو نہیں لگا یہ راہو والا معاملہ نہیں یہ بات ہو رہا ہے دیکھیں جی ادھر کے جو جو بائیڈن ہے ان کے ابھی تو الیکشنز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر جو ڈالن ٹرم مضبوط دکھائی دے رہے ہیں اور ڈالن ٹرم جو ہے وہ تجارت کو فروغ دیتے ہیں اور جنگوں سے باز آتے ہیں یعنی دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح بس میں ہی سمجھوں گا کہ ان کی جو پبلک ہے وہ ان کو کل کو ووٹ بھی لینا ہے اور میرے خیال سے بارک اوبامہ ملے بھی تھے ان کو کہتے ہیں جو بائیڈن کو کہ وہ محل ایک ہی گروپ کے ہے نا ایک ہی ان کی پارٹی ہے کہ انہیں ووٹ بھی لینا ہے اور وہ مضبوط ہو رہے ہیں ڈالن ٹرم تو یہ چیزیں ہیں اس طرح کی چیزیں آتی رہی خضا کو آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف ملے گا فلسطین کے لوگوں کو اس سال میں دیکھیں یہ جنگ جو ہے نا جو ہو گئی ہے یہ ابھی کتنی آسانی سے نہیں ختم ہونے والی کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ دوہزار چوبیس اچھا نہیں ہے ان کی نسل کوشی ہو رہی ان کو مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے کہ ان نکل جائیں ہم علاقہ چھوڑیں یہ بات ہے جی اچھا اسرائیل کا کیا فیچر دیکھتے ہیں دیکھیں اس کو دیکھیں مسلم ممالک جو ہے نا وہ 57 کنٹریز ہیں اور اس مسلم ممالک میں کافی ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کو کی طرف ان کا ووٹ ہے اچھا جبکہ شیعہ اور آئرلینڈ یہ فلسطین کے ساتھ ہے حالانکہ اسلامی ملک نہیں ہے پھر بھی فلسطین کا ساتھ دے لیکن کافی ممالک ایسے ہیں مسلم جو اسرائیل کو بھی سپورٹ کرتے ہیں یا ان کو مانتے ہیں کہ وہ اور دوسری طرف دوسرے بڑے جو ممالک ہیں وہ بھی مانتے ہیں تو اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ فلسطین جو ہے وہ سوری جو اسرائیل ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ پاور میں رہے گا تو ایس کا حل جو ہے واحد وہ ڈائلوگ ہے میں اہم ایک بات یہ کر دیتا ہوں اب یہ ہندو نظم بہت پرانا مذہب ہے بہت پرانا ہے اچھا لیکن اگر ہم ساتھ ساتھ دیکھیں تو چار عسمانی کتابیں اتریں جس میں تورات زبور انجیل اور قرآن مجید فرقان الحمید ابھی جو ہمارا جو قرآن پاک ہے مسلمانوں کا اور سب سے پہلی کتاب ہی ہمارے لئے وہی ہے لیکن وہ مجموعہ ہے وہ تمام عسمانی کتابوں کا اچھا میں میری اپنی سوچ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی اسلامی کتابیں مجموعہ ہے قرآن پاک قرآن المجید فرقان الحمید اس میں ذکر ہے تورات زبور انجیل کا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آپس میں کوئی شیخ ہین کریں دنیا کو چلائیں امن کی طرف جائیں دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں جیسے جن کو میں نے ہندو ہی کہہ دیا مسال کے طور پر وہ تو ہماری کتاب میں شامل نہیں لیکن ان کی گیتہ میں بھی ہی لکھاو ہے انسانیت کا ہی ہوتا ہے کہ ایک انسان کو مارنا انسانیت کے غتل ہر مذہب کہتا ہے ہر مذہب کہتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں نسل کشی کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ ہندوستان میں ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کی بھی نسل کشی یہاں پر یہ بتائیں کہ اب یہ جو امریکہ انگلینڈ اور آئی الف والے جو لوگ ہیں آپ نے کہا تھا آپ کی پیشنگ ہوئی تھی اور یہ ابھی بھی مشکلات کا سامنہ ان کو رہے گا بلکل یہ اپنے پاؤں سے اپنے کولیڈی سے اپنے خود پاؤں کو کاٹ رہے ہیں تو ان کو ڈگوسیشن میں جانا چاہیے ان کا نقصان ہو چلے ٹھیک ہے سر آپ کی جانسے کوئی سوالہ جی 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 اچھا بھائی میں اپنی ڈیٹو بھت کے حساب سے تو ایریز ہوں دو اپرل میں پیدا ہوئی ہوں پر میرا نام سادیا ہے میرا نام علیف آئین وائی تو نہیں ہے کیا پھر بھی میرا بروج ایریز ہوگا یا نہیں ہوگا بھائی کا نام ساکب ہے پر ان کا بروج لیو ہے اس وائلے سے لوگ ذرا نا دونوں ایسے ہیں تو میں نام کے وائلے سے بتا رہا ہوں آپ کیوریس میں برج دلو کم براشی میں شامل ہیں ان کا کیوریس ہے دونوں کا جی ہاں اسلام علیکم سر میرا زوڈیک سینل لیو ہے لیکن میرا نام بلال ہے میں کس چیز کو فالو کروں اللہ پاک اتاک کیے ہوئے علم سے بتائیں مجھے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے برج سور کو برج سور کو فالو کرے ٹھیک ہے جی میرا نام محمد بلال ہے والدہ کا نام غل ناز ہے ڈیٹو برت ہے اکتیس جولائے نائنٹی نیٹی ٹو ٹائم کا مجھے کنفرم نہیں پتا سو پلیس گائیڈ لی بلال نامتا ہے محمد بلال بیٹا محنت رکھنا جاری ایک دو سال تو اچھے ہیں اس کے اگلے پھر دو تین سال تو جائے آپس ڈاؤن اس کے بعد پھر کلیر ہوں اور پروپٹی کے کام میں جاؤ ٹھیک ہے محمد ارسلان ریاض چھے ساتھ نائنٹی نائٹی فائی والدہ کا نام فاطمہ ریاض دس سال ہو گئے ہیں پاکستان سے گئے ہوئے میرے کاغذات کا مسئلہ کب حال ہوگا دو سال کے بعد انشاءاللہ دو سال کے بعد ارسلان صاحب میرا نام جمیل ہے میرا برج کون سا ہے شادی کے شادی اور کام کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں چھبیس چار نائنٹی نیٹی نے شکفتہ نام دیکھیں شکفتہ بیٹا کام تو انشاءاللہ فیبری مارچ سے کھلے گا اور شادی کے بارے میں اب آپ نے مکمل سوال لینک کیا شادی کرنی ہے یا خراب ہے ہو چل رہی ہے یہ بات ہے تصویح پڑھے یا ودودو اور ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھے اسیر کی نماز کے بعد یا ودودو میرا نام فیصل ہے ڈیٹو برد ہے دو چار دو ہزار اس کے بارے میں کچھ بتا دیں بائیس میں سال میں چل رہے ہیں انسٹیبلیٹی رہی ہے بہت زیادہ آپ کے اندر کام معاملات کیا حوالے سے لیکن اب آپ کے سٹار میں پاورز آگئی ہیں آپ چلیں گے کامیاب ہوں میرا نام ایس سے شروع ہوتا ہے میری ماں کا نام پروین ہے دس پروین نائنٹی نائنٹی ٹو پلیز میرے بارے میں کچھ بتائیں ایک اتی سال بتیس کی ہو رہی ہو ماشاءاللہ آپ کامیابی آ رہی ہیں آپ کو ٹھیک ہے جی میری ڈیٹو برد چودہ اگرس نائنٹی نائنٹی ون ہزبن ڈیٹو برد تین مارچ نائنٹی نائنٹی فور وی گوٹ میریڈ اون ایٹ اگرس دوزار بیس ویل ہز میریج بی سکسیسفل جی ذرا میہ کا نام بتاؤں ہزبن کی ڈیٹو برد لکھی ہوئے ہیں انہوں نے تین مارچ نائنٹی نائنٹی فور اور اپنا نام بتایا جی نام نہیں بتایا فروہ بطول کے نام سے ایڈی ہے فروہ نام نام دو اب میرا نام میم سے ہے مگر میں تو دیکھ کے مطلب کے رکھا تھا یہ سوال دیکھیں سوال نا اچھا چلیں سر نیکسٹ اپنا نام والدہ کا نام اور تاریخ پیدایش نہیں تو اندازن عمر بھیجیں اور سوال مختصر رکھیں اور آپ کو سوال ٹائم بھی آپ اپنا بھی ضائع کیا ہمارا تو چلو کوئی نہیں اب تو خدمت کے لئے بیٹھے نام عمران احمد مدر کا نام حمیدہ کراچی میں پیدا ہوئے نو تین نینٹی سیمٹی ون ایمیش ازاد صاحب سے لاسٹیئر آنسر دیا اکتوبر کے بعد بزنس سٹارٹ ہو جائے گا اب تک کچھ نہیں ہوا ایمیش ازاد صاحب سے پوچھیں کب تک بزنس سٹارٹ ہوگا دیکھیں بزنس تو آپ نام لکھیں کہ کون سا کرنا ہے نام ضرور لکھیں سٹارٹ کون سا کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور نام مدانہ عمران احمد عمران دیکھو یہ جو ہوتے ہیں جانوروں کا کام اگر کرنا چاہیں آج کل سردی بڑی ہے تو اس میں جا سکتے ہیں پولٹری میں جا سکتے ہیں دودھ والے یہ لیکوٹس میں چلے جائیں اور اس کے حدر گاڑیوں کے کام میں کنسٹرکشنز کے کام میں جائیں تو جس چیز کا غاف شروع ہو رہا ہے اور جس کو جو کام آپ کو پسند ہے اور اپنے پیسے کے مطابق آپ انگلیس کر سکتے تک شروع کریں نظیر احمد مگرے مدر کا نام ہے بانو ڈیٹو برت انیس تین نائنٹین سیونٹی ٹو میرے بارے میں سر بتانا کہ میری تنگی دور ہو جائے گی اللہ خیر کرے گا ایک تصویر پڑھا کرے یا خالی کو پانچ سو اکتیس مرتبہ سرکی نواز کے بعد اچھا جی سر نیکسٹ ہے رسپونس نہیں دیا ڈیٹو برت ہے سولہ دسمبر انیس سو نوے میری ڈیٹو برت بھی سولہ دسمبر ہے نام ہے ملیہ مدر کا نام ہے تبسم پروین شادی کا انڈ جوک کا بتانا دوہزار چوبیس میں کیا کوئی چانس ہے پوسیبلیٹی ہے بلکل ہے اللہ کے حکم سے لیں آس بیٹا اور بھی آپ کا سر کب سے پوسیبلیٹی ہے وہ یہ بھی پوچھ رہی نیچے یہ سال اچھا ہے محمد رزا ڈیٹو برت اٹھارہ اپرل نائٹی نائٹی فائف اپنے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں محمد رزا باہر جاؤ باہر چلے جائیں باہر کے ملک میں ترکی ہے ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا انٹرنیشنل نیوز کے حوالے سے انٹرنیشنل پامش سے آج ہم نے پروگرام کی ہے جنگ کے حوالے سے جو بھی لیٹس ٹپ ڈیٹ آئی گی اس کی اوپر ہم امیش ازاد صاحب سے گفتگو کریں گے اور پروگرام کریں گے باقی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بلکل ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان فلک شیخ اور امیش ازاد صاحب کو دیں اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ چینل اچھا لگو ہوتا سبسکرائب کریں